زندگی میں یہی کوشش کیا کرو کہ اپنے راز اپنے ہی تک محدود رکھو کیونکہ راز جب تک تمہارے پاس رہتا ہے وہ تمہارا غلام ہے اور جب دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے تو تم اس کے غلام ہو جاتے ہو اپنا کوئی بھی راز کسی عورت سے مت کہنا کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے اس کے دل اور زبان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے زندگی میں ہمیشہ ان پہ ہی اعتبار کیا کرو جو تمہاری زندگی میں تمہارے چھپے دکھ کو پہچان سکیں جو تمہاری خاموشی کی وجہ جان سکیں اور جو تمہارے غصے میں چھپے دھرت کو پہچان سکیں اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا ہے تو تین اصولوں پہ گزارنا پہلا اس سے مافی لازمی مانگو جس کو تم چہتے ہو دوسرا اس کو کبھی مت چھوڑ دینا جو تمہیں چاہتا ہے تیسرا اس سے کبھی مت کچھ چھپانا جو تم پہ سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہے زندگی میں کسی کا چوناؤ کرنا پڑے تو اس کا ہی کرنا جس کے نزدید عزت محبت سے زیادہ اہم ہو کیونکہ عزت کے بنا انسان کچھ بھی نہیں ہوتا لوگوں کے کہنے پہ کبھی مت جانا کہ وہ تمہیں لاکھ کوشش کرتے ہیں بدنام کرنے کی مگر عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتا خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو پانچ باتوں پہ عمل کیا کرو ایک ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید مت رکھنا کیونکہ اللہ پاک کے سوا کوئی ذات تمہاری امید کو پورا نہیں کر سکتی دوسرا اپنے گناہوں کے علاوہ کسی اور چیز سے مت درنا کیونکہ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں سے ہی پکڑے گا تیسرا جب تم سے کوئی بات پوچھی جائے اور تمہیں اس کا علم نہ ہو تو شرمندہ ہونے سے بہتر ہے صاف کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا چوتھا جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو یا اگر تم علم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو خوشی سے حاصل کرنا پانچوان زندگی میں ہر حال میں سبر رکھنا کہ یہ انسان کے لیے سب سے بہتر ہے اور سبر ایمان کا حصہ ہے ہزاروں میں ایک احسابی عزیز رکھنا جس کو تمہاری خیر موجودگی میں تمہاری عزت کی پرواہ ہو اور وہ اس پہ داغ بھی نہ لگنے دے اللہ پاک کی بارگاہ میں انسان کی عزت جتنی زیادہ ہونے لگ جائے اس کا امتحان اس سے بھی زیادہ سخت ہونے لگتا ہے اللہ جب انسان سے ناراض ہو جائے تو اس کو ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی اس دنیا میں ہر دوسرے والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا نصیب اچھا ہو ان کا مستقبل سمر جائے وہ سکون کی زندگی گزاریں مگر ہر والدین یہ سب نہیں کر پاتے کیونکہ کسی کے پاس بچوں کی اچھی پرورش کے لیے وسائل نہیں ہوتے اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے مگر ان کے نصیب میں اولاد نہیں ہوتی یہ سب اللہ پاک کی قدرت ہے وہ جس کو چاہے جس حال میں رکھے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک دونوں نوازتا ہے اور وہ اپنی اولاد کی پرورش اچھے طریقے سے کرتے ہیں اگر آپ کی اولاد کی زندگی مشکل ہے یا ان کا نصیب حراب ہے وہ جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس میں ناکامی کا سامنا ہی کرتے ہیں تو پریشان مت ہوتا بلکہ گھر میں صورت محمد کو ایک بار صبح اور ایک بار شام کو پڑھ لیا کریں کہ اس کی برکت سے آپ کی اولاد کا نصیب بدل جائے گا ان کی زندگی سکون اور آسان ہو جائے گی وہ جس کام کو بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ پاک اس میں اپنا خاص کرم فرمائیں گے انسان سب سے لڑ سکتا ہے مگر اپنے نصیب سے نہیں مگر بعض اوقات بلا وجہ کی رسمیں بھی زندگیاں برباد کر دیتی ہیں احمد صاحب علاقے بر کے باروب شخصیت تھے گاؤں کی آدھی عراضی کے مالک تھے گاؤں میں ان کے دو بڑے باغ بھی تھے جس میں ترہ ترہ کے پھلدار درخت تھے اللہ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا مگر ان کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی باغ کے علاوہ دور تک بکھرے کھیے تھے ہر قسم کی پیداوار عروج پر تھی اور اس سمین سے ہر قسم کی ضرورت زندگی انہیں میسر تھی اس سمانے میں انگریزوں کا راج تھا لیکن مسلمان اور خاص کر گاؤں میں انگریز پڑھنا پسند نہیں کرتے عورتوں کو تو پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا انہیں صرف ناظرہ قرآن اور ناماز کی تعلیم دی جاتی تھا گاؤں اچھا خاصا بڑا تھا لیکن نہ تو وہاں لڑکوں کے لیے کوئی سکول تھا اور نہ ہی شفاقانہ بہت حالت حراب ہوتی تو پھر بھی عورتوں کو علاج کے لیے شہر نہیں لے جایا جاتا تھا کیونکہ نہ تو سڑک تھی نہ ٹرانسپورٹ کا کچھ انتظام تھا بیل گاڑی پر سفر بہت لمبا ہو جاتا تھا اور مریض راستے میں ہی دم توڑ دیتا احمد صاحب اس گاؤں میں اہل و ایال کے ساتھ رہتے تھے گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمین ان کی تھی ان کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھی ان کی چھے بیٹیاں پیدا ہوئیں لیکن دو دو تین تین سال کی ہو کر وفات پا گئیں اب صرف دو بیٹیاں بچی تھی ایک پندرہ سال کی اور دوسری نو سال کی انہوں نے اپنی بھی لڑکیوں کو صرف گھرداری کی تعلیم دلوائی تھی ان کے خیال میں لڑکیوں کو پڑھانا کوئی مناسب بات نہیں تھی اب وہ بڑی لڑکی کے رشتے کی تلاش میں تھے جب کوئی رشتہ آتا وہ چھوٹی کو پسند کر دے حالانکہ وہ ابھی صرف نو سال کی تھی اس لیے رشتے رد کر دیے جاتا ہے قریبے گاؤں سے ایک رشتہ بہن کے لیے آ گیا جو ہر لحاظ سے بہت امدہ تھا اس لیے بڑی بیٹی کی شادی کر دی گئی چھوٹی صرف ابھی نو سال کی تھی لیکن اس کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے گاؤں میں ایک اور زمیندار تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو پندرہ سال کا تھا اور شہر کے اچھے سکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا یہ بھی اس گاؤں کے دولت مند خاندان تھا گاؤں کی اہدی اراضی ان کی مالکیت تھی وہ خود فوت ہو چکے تھے بیگم زندہ تھی اور بیٹے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھیں ان کی خوش تھی کہ بیٹے کا صرف نکاح کر دیا جائے انہوں نے احمد صاحب کے گھر رشتہ بھیجا رشتہ مناسب تھا اور صرف نکاح کی بات تھی اس لیے قبول کر لیا گیا لڑکا ہر لحاظ سے اچھا جائدات کا اکلوزتا بارس تھا عمر کے لحاظ سے بھی ٹھیک تھا نکاح کر دیا گیا رخصتی بڑے ہونے پر رکھی گئی جب بچی گیارہ سال کی ہو گئی بیگم پھر سے امید سے ہو گئی ان کی ولادت میں کچھ دن باقی تھے ایک بڑا حادثہ ہو گیا ان کی دوسری بیٹی جو ابھی گیارہ سال کی تھی اس کا شہر جو شہر میں پڑتا تھا اچانک سخت بیمار ہو گیا اور اسی بیماری سے اس کا انتقال ہو گیا دونوں خاندانوں میں تحلکہ مچ گیا لڑکے کی ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور وہ اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئیں اس اچانک حادثے سے بچی کی ماں ایک بیٹی کو جنم دے دیا گھر میں کہرام مچ گیا بڑی بیٹی نے اس وقت تک دو بچوں کی ماں بن چکی تھی گھر کو کسی طرح سنبھالا پورے خاندان کو یہ صدمہ تھا کہ اتنی چھوٹی بچی پوری زندگی کیسے گزارے گی کیونکہ ان کے خاندان میں دوسری شادی مایوب سمجھی جاتی تھی بچی اتنی چھوٹی اور کم عقل تھی کہ اسے اپنے اوپر پڑھنے والے غام کا اندازہ بھی نہ تھا جب اسے سفید کپڑے پہنائے گئے اس کی چوڑیاں توڑی گئیں تو وہ غام کے مارے کمرے میں چھپ گئی اسے اپنے اوپر ہونے والے غام کا بھی اندازہ نہ تھا وہ چیخ چی کر رو رہی تھی کہ میں چوڑیاں نہیں توڑوں گی سفید دبٹا نہیں اڑوں گی ماں نے بھی اس دن اپنی چوڑیاں توڑ ڈالی اور رنگین کپڑے پہننا چھوڑ دیئے اب چھوٹی بہن جو جوان ہو چکی تھی اس کے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے جلد ہی ایک اور بہت بڑے اور پڑے لکھے خاندان میں ان کا رشتہ تیہ ہو گیا لڑکے کے والد خود لندن میں پڑھتے تھے بیریسٹر تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بہت اچھی اور احلا تعلیم دلوائی تھی جس لڑکے سے ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ تیہ ہوا وہ خود گورمنٹ کے احلا عودے پر فائز تھا احمد جب تک زندہ رہے اسے اپنی بہن کے گار بھی جانے نہ دیا وہ ہمیشہ گاؤں میں رہی ان کے انتقال کے بعد چھوٹی بہن انہیں اپنے ساتھ لے گئی اب وہ اپنی چھوٹی بہن کے بچوں کو پال رہی تھی شاید ان کا یہی نصیب تھا دولت تو ان کے پاس بہت تھی لیکن شادی شدہ زندگی کی خوشیاں انہیں کبھی نصیب نہ ہو سکی بہن کا شہر اور ان کے بچوں نے انہیں ہمیشہ بہت عزت دی ماں سے زیادہ ان سے پیار کرتے اور انہیں امی ہی کہتے دیگر دیگر دیگر